آج رمضان المبارک کی اٹھارہ تاریخ ہے اور ایک روایت کی روح سے نزول قرآن کی ابتداء اٹھارہ رمضان سے ہوئی قرآن کریم کا نزول دو مرحلوں میں ہوا پہلے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کموں بیش تئیس برس میں نازل کیا گیا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اس کی کیا قیفیت تھی اس کا ذکر انشاءاللہ شب قدر کے ذکر کے ساتھ اسی تاریخ میں کیا جائے گا اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے کہ قرآن کریم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھارہ رمضان کو ہوا آج کی نشست میں قرآن کریم کے بارے میں چند بنیادی معلومات پیش کی جاتی ہیں تمام روایات کی روح سے وحی الہی کی ابتداء سورہ العلق کی ابتدائی پانچ آیتوں سے ہوئی سب سے پہلے العلق کی پانچ آیتیں نازل کی گئیں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے اسی نے آدمی کو جمع ہوئے خون سے بنایا پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کونسی ہے اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ عِلَى اللَّهِ سُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَوَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اس دن سے ڈرھتے رہو جس دن اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤگے اور ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی ایک روایت کی بنا پر سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ النصر ہے اِذَا جَاَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا جب اللہ کی مدد اور نصرت آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں پس اب اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہم جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے چھپن نام ذکر کیے ہیں اور یہ سب کے سب خود قرآن کریم ہی سے معخوض ہیں مثلاً القرآن الفرقان الکتاب موعزہ شفاء السبع المثانی احسن الحدیث نبع نظیم بسائر حدم و بشرا وغیرہ وغیرہ قرآن کریم کی تقسیم اس طرح ہے پارے تیس ہیں سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہے ایک سو چودہ سورتوں میں چھاسی سورتیں مکی ہیں یعنی ان کا نزول نبی علیہ السلام کی تیرہ سالہ مکی زندگی میں ہوا اور اٹھائی سورتیں مدنی ہیں جو ہجرت کے بعد دس سالہ مدنی زندگی میں نازل ہوئیں منزلیں ساتھ ہیں رکوعات کی تعداد پانچ سو چالیس ہے سجدے ایک روایت کی بنا پر چودہ اور ایک قول کے مطابق پندرہ ہیں آیات کی تعداد باز ایمہ قرآت کے نزدیک چھ ہزار ہے اور باز ایمہ قرآت کے نزدیک چھ ہزار دو سو انیس اور باز کے نزدیک چھ ہزار دو سو پچیس ہے الفاظ کی تعداد چھ ہزار دو سو پچاس ہے اور حروف کی تعداد حضرت عبداللہ بن عباس کے قول اور تحقیق کے مطابق تین لاکھ تیس ہزار چھ سو ایک ہتتر ہے صحابہ اکرام میں جن حضرات کے ذمہ وحی الہی کی کتابت تھی ان کی مجموعی تعداد چالیس ہے جن میں مشہور کاتبین وحی یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت مغیرت بن شعبہ حضرت حزیفت بن الیمان اور حضرت معاویت بن عبی صفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین مکی زندگی میں نزول قرآن کا آغاز اٹھارہ رمضان تیرہ سال قبل ہجرت ہوا یہ دور گیارہ ربیو الاول سن ایک ہجری تک پھیلا ہوا ہے اس طرح مکی دور کی مدت نزول قرآن چار ہزار چار سو تئیس دن ہوتی ہے اس مدت میں گیارہ دن سفر حجرت کے بھی شامل ہیں نزول وحی کا مدنی دور بارہ ربیو الاول سن ایک ہجری سے شروع ہو کر بارہ ربیو الاول سن گیارہ ہجری پر ختم ہوتا ہے مدنی دور کی مدت نزول قرآن تین ہزار پانچ سو پینتیس دن ہے مکی اور مدنی دور ملا کر نزول قرآن کی کل مدت سات ہزار نو سو اٹھارہ دن ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے مکی اور مدنی دور کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو مکی زندگی میں بھی سفر درپیش ہوئے دعوت اسلام کے لئے آپ مکی سے باہر مختلف شہروں اور قبیلوں میں جاتے رہے اسی طرح مدنی زندگی میں بھی غزوات اور حج و عمرے کے سلسلے میں مدینے سے باہر جانا ہوا تو کیا وہ صورتیں بھی مکی کہلائیں گی جو مکی زندگی میں مکے سے باہر نازل ہوئیں اور ان صورتوں اور آیتوں کو بھی مدنی کہیں گے جو مدنی زندگی میں مدینے سے باہر نازل ہوئیں اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ ہر وہ آیت اور صورت مکی ہے جو حضور علیہ السلام کی مکی زندگی میں نازل ہوئی اور ہر وہ صورت اور آیت مدنی ہے جو حجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت عطا کی گئی تو توحید و رسالت کے بعد جس چیز کی سب سے پہلے آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی جبریل امین نے زمین پر اپنی اڑی کو رگڑا اس سے پانی نکل آیا جبریل نے وضو کی جناب رسالت میں آپ دیکھتے رہے اس کے بعد آپ نے بھی وضو کی پھر جبریل امین نے دو رکعت نماز پڑھائی آپ نے ان کی اقتدا کی اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجت القبرہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی